اس موڈیول میں ہم اگلے انیملز کا ذکر کرتے ہیں ہم نے فائل آکے ذکر کرتے ہیں اور جس میں پلیٹی ہلمانتیز ہیں جن کے اندر فلیٹ ورمز ہیں اور سوڈو سیرو میٹس ہیں جن کے اندر نیمہ ٹوڈز ہیں تو اس میں دیکھنا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کیسا ہوتا ہے تو فلیٹ ورمز کے اندر جیسے پلینیرین which is the best example of these پلیٹی ہلمانتیز اس کے اندر گیسٹرو ویسکلر کیوٹی ہے اور جو کہ ہائیڈرا سے کچھ کمپلیکس ہے کیونکہ یہ جتنے بھی فائل آکی ارینجمنٹ ہے that means something یہ جو کس لی ارینجمنٹ کی گئی ہے that is simplicity سے کمپلیکسٹی کی طرح اور ہم نے پیچھلے موڈیول کے اندر ہم نے پھر انٹریٹس تک پڑھا تو اب ہم نیکس جو ہے وہ پلیٹی ہلمانتیز کے اندر دیکھتے ہیں تو پلینیرین اس کے اندر ہم جو گیسٹرو ویسکلر کیوٹی ہے وہ بڑی برانچت ہے ابھی ہم اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اندر اور یہ تمام برانچز جو ہیں they move to each and every part of the animal اور یہ دورسو وینٹرلی فلیٹنڈ ہوتا ہے اور اس کے لیے اسی طرح اس کی کیوٹی بھی دورسو ویٹرلی فلیٹنڈ ہے اور سائیڈ کے اوپر there are so many branches تو برانچ ویسکلر کیوٹی runs close to all body cells جیسے ہم نیکسٹ اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک پلینیرین ہے اور اس کی this is the lower side of it that is the mouth یہ فیرنگس ہے اور اس کے بعد یہ گیسٹرو ویسکلر کیوٹی آتی ہے یہ گیسٹرو ویسکلر کیوٹی کے سائیڈ کے اوپر there are so many branches which re branch اور اس طرح یہ بہت fine branches جو ہیں گیسٹرو ویسکلر کیوٹی کی وہ تقریباً تمام cells کو کوئی نہ کوئی کے ان کے پاس ہوتی ہی ہے تو water جو ہے وہ move کرتا ہے inside اور یہ پھر گیسٹرو ویسکلر کیوٹی میں پہنچتا ہے اور وہاں سے جو اس کے اندر جو oxygen شامل ہے وہ پھر انہی گیسٹرو ویسکلر کیوٹی میں ہوتے ہوئے تمام cells کو ملتا ہے تو this is enough platforms اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو diffusion ہے is quite effective is quite effective the transport of nutrients gases and waste کیونکہ جب ایک fine branch کسی tissue کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں سے اس کی جو movement ہے oxygen کی وہ تو اسموسے سے ہی ہونی ہے وہ تو sorry وہ تو diffusion سے ہی ہونی ہے اور اس طرح تمام cells کو یہ آکسیجن پہنچتی ہے اور وہاں سے کاربن ڈایکسائید وہیں پہ collect ہوکے اسی طرح گیسٹرو ویسکلر کیوٹی میں آتی ہے اور وہاں سے پھر یہ it moves back تو there is a continuous flowing of water اور it is the water which carries all these substances which is like oxygen carbon dioxide nitrous space and so on تو body movement بھی اسی طرح یہ help کرتی ہے in the process of this transport of these variable یا various substances ڈایکسس ہے pseudo silomates pseudo silomates یہ بھی invertebrates such as rotifers then gastro tricas and nematodes nematodes کے اندر ascaris وغیرہ these worm like animals usually اور اس کے اندر silomic fluid ہوتا ہے اس کے اندر silomic fluid ہوتا ہے تو ہم یہ جب لفظ silom آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا تین قسم کی یہ cavities silom کیا ہے silom وہ body cavity ہے جو عام طور پہ which is lined by mesoderm جو اور اس کے بعد یہ بکیا ہم ڈاگرمیٹی کلی دیکھتے ہیں we try to understand کہ what are these are the three terms silom پہلے to sorry there is a silom جس کے اندر when there is no silom there is no body cavity then there is pseudo silom pseudo کا مطلب false the body cavity is there but it is not true body cavity اس کے بعد پھر silom آتے ہیں is what is a silom pseudo silom and the silom now next is diagram میں آپ دیکھیں اسی کو ہی explain کیا گیا ہے properly there is a silom it یہ وہ flat worms ہیں جس کے اندر digestive cavity ہے جس ہم نے پیچھے ابھی دیکھا تو there is a layer which is called endoderm they are triploblastic animals and then there is an ectoderm اور ان دونوں کے درمیان there is a layer which is the mesoderm which is the mesoderm اس کے بعد پھر pseudosilomates ہیں اس میں this is the cavity is selom and this is always between the mesoderm and the endoderm تو یہ جو cavity ہے یہ cavity اسے ہم pseudosilom کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر selomate animals کے اندر جس میں selom obviously بنتی ہے اس کے اندر there is an endoderm یہ yellow coloring ہے یہ endoderm ہے اور یہ selom ہے selom جو ہے یہ وہ body cavity ہے which is always lined by mesoderm اب اس میں دیکھیں کہ باہر بھی اور اندر بھی یہ this is a cavity which is a true selom اور یہ true selom ہے جو باہر higher animals کے اندر یہ پھر یہ اس کے اندر وسرا آجاتا ہے this is surrounded by the peritonium which is derived from the mesoderm so these are the three terms there is acelome pseudocelome and then the selom اور ان کا comparison دکھایا ہو ہے اور selom کے اندر molusks ہیں annulids ہیں arthropods ہیں econoderms ہیں اور caudates ہیں تو selom ان تمام animals کے اندر پائی جاتی ہے تمام animals کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ flatworm کی ایک اور ڈائگرام کہ this is a mouth this is straight یہ ڈائگرام ہے اور this is external opening which is the anus اور یہ pseudocelome ہے اور یہ digestive cavity ہے یہ pseudocelome جو کے اصل میں کیا ہے which is between the endoderm and the medoderm so this is the pseudocelome اور this is another diagram اس کے اندر یہ is showing cut section of this planarian اور outermost یہ body covering this is the epiderm اور درمیان میں یہ this part is the digestive tract which is from the endoderm اور یہ حصہ جو ہے which is red in color this is of next phyla which are the annulates تو a few other invertebrates for example ectoprox then econoderms also depend largely on the body cavity کیونکہ body cavity سے ہی اسے option مل دی ہے body cavity سے ہی اس کی ریموو ل کاربند آئکس کی ہونی ہے اور وہاں سے نائیتو سپیس جو ہیں they are to be removed اور چمبر چمبر so these are the so this is all about the 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 transport system in flat worms and then the pheelomates